نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فدیہ لے رہے ہیں تو ایک ہار آپ کے سامنے آئے ہار سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیچ جاتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں ان کا خامد ابو العاص یہ بھی بدر کے قیدیوں میں سے تھا ابھی مسلمان بعد میں یہ مسلمان ہوئے تھے مسلمان نہیں ہوئے اور بھی انہوں نے فدیہ کے صرف ہار ہی نہیں بیچا اور بھی مال بیچا ان میں ہار بھی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہار دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کیونکہ وہ ہار سیدہ خدیجہ نے زینب کے گلے میں ڈالا تھا جب ان کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زارو پتار رو رہے ہیں صحابہ طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ باقی مال ہم رکھ لیتے ہیں لیکن یہ ہار اگر تم اجازت دو یہ کہتا ہے اسے کہتا ہے عوامی راج جمہوریت آپ نے کہا اگر تم اجازت دو تو یہ ہار میں بیٹی زینب کو واپس کر دو تمام کے تمام صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ضرور یہ ہار آپ نے باقی مال رکھ لیا اور وہ ہار اپنی بیٹی زینب کو بیج دیا اور ساتھ ابو العاز سے کہا کہ میری بیٹی کو چونکہ وہ مسلمان ہے اور تم کافر ہو میری بیٹی کو مدینہ روانہ کر دینا اور حضرت عزیز بن حارسہ اور اسی طرح ایک اور انساری صحابی کو کہا کہ فلان مقام کا میری بیٹی تمہیں ملے گی اور اسے لے کر جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چل کر تمہیں اسے مدینہ میں لے کر آکھا جو قیدی تھے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی تھا سگے چچا ہے جب حضرت عزیز رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کچھ لوگوں نے انساریوں نے عرض کیا آخری بار کہ اللہ کے نبی یہ عباس ہمارے بانجے ہیں عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دادی تھی نا وہ بنو نجار سے تعلق رکھ رکھ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بانجے ہیں اگر آپ کہیں تو ہم ان کو کچھ ریائت دے دیں ان کا فدیہ چھوڑ دیں معاف کر دیں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ایک درم بھی نہیں چھوڑ اللہ کی قسم ایک درم بھی نہیں چھوڑنا کیونکہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کافی مالدار آ رہا ہے حالانکہ دیکھیں اللہ کے نبی کے چچا ہے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے ایک درم بھی نہیں چھوڑنا آپ نے انساریوں کا حق مارنے کی اجازت نہیں دی ایسے ہوتے ہیں جسٹس ایسے ہوتے ہیں جج اللہ رب العزت سے دعا ہے جو ہم نے اس بدر کے مارکے سے جو سیکھا ہے اس کو اپنانے کی بھی توفیق اطاف کرمائے وآخر دعوانا الحمدلاللہ